کیا آپ جانتے ہیں کہ مائلسٹرون پر ڈیفرنٹ کلرز کا کیا مطلب ہوتا ہے یا پھر یہ کہ جہاں دیر پانی میں رہنے کے بعد ہماری ہاتھوں پر جھوڑ ریاں کیوں پڑ جاتے ہیں اچھا یہ تو پتا ہوگا کہ سیفٹے پین کا عوشکار کس نے کیا نہیں ایسے بہت کچھ ہے جس کے بارے میں اپنی آتوں سوچا ہی نہیں یا پھر سوچتے ہیں تو کرتے نہیں خیر وہ فیکس ہی کیا تو سوچنے پر مجبور نہ کر دے تو میں حاضر ہوں نئے انکریڈیبل اور آسم فیکس کے ساتھ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کھٹے نیبوں میں ہوتی ہے سٹوبری سے زیادہ شگر آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جس نیبوں کو لوگ ویٹ لاؤس کرنے کے لیے پانی میں ملا کر پیتے ہیں اس میں سٹوبری سے زیادہ شگر ہوتی ہے جی ہاں ایک ریسرچ کے مطابق نیبوں میں ستر پتیشت شگر ہوتی ہے اور وہیں سٹوبری میں مہد چالیس پتیشت شگر کی ماترہ ہوتی ہے ویسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیبوں آپ کا موٹاپا بڑھاتے گا کیونکہ اس میں موجود انہیں تطور ایسا ہونے نہیں دیں گے دوستو ایک ہیلدی ہیومن کی ہرٹ بیٹ ایک میرٹ میں سکسٹی تو ہنڈرڈ ٹائمز دھڑکتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایک چھککلی کا دل آس دن ایک میرٹ میں ہجار بار دھڑکتا ہے دوستو پانی میں جاہاں دیر رہنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں جھریاں سے ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر نہیں سوچا تو بتا دوں یہ ہماری باڈی کا ایوالیوشنری رول ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں پر ایک سموٹ ہیرلس سکن ہوتی ہے جسے گلیبرس کہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہاتھ بہت دیر تک پانی میں رہتا ہے تو دیماد پانی میں ڈوبے ہوئی حصے کی طرف ایک میسیج بھیجتا ہے اس میسیج سے گلیبرس کے نیچے سے نسے سکر جاتی ہیں لیکن جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سکن بہت ہی سوف اور سموٹ ہوتی ہے اسی کے چلتے نسوں کے سکرنے پر سکن ان نسوں کے اوپر ایک گھیلے کپڑے کی طرح چپک جاتا ہے اور پھر وہ رنگلز کی طرح نظر آتا ہے دوستوں دنیا کی سب سے لمبی گفہ یہ اتنی لمبی ہے کہ اس میں ایک ندی جنگل اور اس کا اپنا واتاورن ہے اس کا نام ہے ہانسان دون جس کی لمبائی نو کلومیٹر اور چوڑائی دو سو میٹر ہے فرنس اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمیشہ اپ ڈیٹیڈ رہیں اور اگر یہ فیکس آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں نیا تو اس نولیج سے اپنے خاص لوگوں کو محروم نہ رکھیں کم سے کم اپنے پانچ دوستوں اور رشتداروں کو واتس ایپ یا فیس بک پہ شیئر کریں دوستوں آپ دنیا کے ہائیست پیک ماؤنٹ ایوریس کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ اس گرے کے سب سے گہری جگہ کے بارے میں جانتے ہیں نہیں تو دوستوں آپ کو میں بتا دوں کہ پیسپٹک اوشن کے نیلے پانی کے نیچے فلپنز اور میریانا آئیلنز کے پیچ موجود میریانا ٹرنچ میں ستت چیلنجر ڈیپ سی لیول کے دس کلومیٹر سے بھی جاتا نیچے چیلنجر ڈیپ کے دس کلومیٹر ڈیپ ہونے کے کارن یہاں پہ اتنا پریشر رہتا ہے کہ ایک انسان تو کیا وہاں پہ ایک فش تک نہیں جا سکتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق چیلنجر ڈیپ سے جاتا گہرا پوائنٹ آج تک ارد پہ کہیں بھی نہیں ہے دوستو والٹر ہونڈ دوارا انوینٹ کیے گئی سیفٹے پنز جیسی چھوٹی چیز ہمارے بہت کام آ سکتی ہے تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیفٹے پنز کا عوشکار کیسے ہوا تھا دراصل والٹر ہونڈ ایک دن سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے کرزے کیسے چکائیں گے سوچ میں ڈوبے والٹر ہونڈ کے ہاتھ میں ایک میٹل سٹو تھا جسے وہ انجانے میں کھیل رہے تھے اسی دوران انہوں نے نوٹس کیا کہ جب وہ اس میٹل پیس کو کوئل کرتے ہیں تو وہ دوسرے اینڈ سے پکڑ بھی لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے اسی مکینیزم کو انہوں نے دھیان سے سمجھا اور پھر انہوں نے آگے چل کے سیفٹے پنز کا عوشکار کیا دوستو ہم سبھی خود کو گرمی میں ٹیک ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے نائل پانی پیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر نائل کے اندر پانی آتا کیسے ہے نہیں سوچا ہوگا اتنا ٹائم کس کے پاس ہے دراصل دوسرے پیروں کی پرجاتیوں کی طرح نائل کا پیر بھی پانی کا ریزرو رکھنے کے لیے اپنے فروڈز کا استعمال کرتا ہے جیسے جیسے ٹائم بیٹتا ہے اور نائلیر مچیور ہوتا ہے تو اس کا پانی ایک ٹھوس ملائی بن جاتا ہے اچھا دوستو آپ کو زیادہ نائل کا پانی پسند ہے یا اس کا ملائی آپ مجھے کمنٹ سیکشن یا آئے بٹن پر جا کے جرور بتائیے گا فرنس ووت ہمارے لوگتندر کی طاقت ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سب سے پہلا ووٹ کس نے ڈالا تھا اگر نہیں تو بتا دوں میں آپ کو دوستو کلپا ہماتر پردیش کے رہنے والے شیام شرن نگی جو پیشے سے ایک سکول ٹیچر ہے وہ ازاد بھارت کے سب سے پہلے اور سب سے بزرگ ووٹر ہیں انہوں نے قریب سولہ لوگ سبا اور بارہ ویدھان سبا میں اپنا مت کا استعمال کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے دوسرے وشیویت کے دوران سب سے بڑی فوج انڈیا کی تھی جی ہاں اپروکس دو لاکھ پانچ ہزار انڈینز ورلڈ وار ٹو میں انوالو تھے اور اس میں سے 87,000 سے بھی زیادہ انڈیا کے لوگ وارڈ میں مارے گئے تھے جس میں پاکستان نیپال اور بانگلہ دیش بھی انوالو تھے کیونکہ اس سمیت تک پارٹیشن نہیں ہوا تھا بھارت کے جوانوں کی ویرتہ کو دیکھ کر بیٹش پرائے مینسٹر ونسٹن چرچل نے بھی بھارت کی بہت پرشنچہ کی تھی فیکٹ نمبر ٹین کسے پتا تھا کہ فارمسی کے دکان میں دوائی بتا کر بیچی جانے والی چیز ایک دن دنیا کے چھٹی سب سے ویلیویبل برینڈ بن جائے گی اور سال کے ایک تالیس ارب ڈالر کمانے لگے گی آج کوکاکولا دھرتی پر سب سے زیادہ فیالا ہوا پروڈکٹ ہے ہر دن اپروکس 2 بیلین بوٹلیں پی جاتی ہیں اس کا مطلب ہم ہر پل 21,000 بوٹلیں گٹک رہے ہیں اور یدی دنیا میں موجود کوکاکولا کی سبھی بوٹلوں کو لائم میں لٹا دیا جائے تو یہ لائن 1677 ٹائمز دھرتی سے چاند پر جانے اور آنے کے برابر ہوگی Isn't it really stunning friends Fact number 11 Friends, ostrich یعنی شتر مر کے 2 میٹر پنک لمبے ہوتے ہیں لیکن یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ostrich اڑتا ہی نہیں ہے تو اب پھر آپ بولوگے کہ ostrich اڑتا نہیں ہے تو اس کے پنک کیوں ہوتے ہیں دراصل دوستوں ostrich اپنے پنک سے اپنے بچوں کو چھاؤ دیتے ہیں اور اپنے پیر کے اوپری بھاگ کو اترک کرمہات سے بچاتے ہیں Fact number 12 ہم جب گانے سنتے ہیں اس پہ سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا اور ایک عجیب سی بات پتا چلی ہے کہ جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہمارے برین کا ہر ایک پاک انیبل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ دوپیمین نام کا کیمیکل چھوڑتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانے سنتے کے بعد آپ کو گوز بمز آ جاتے ہیں وہ اسی ڈوپیمین کیمیکل کے کارن ہوتا ہے Fact number 14 Friends کیا آپ کو پتا ہے ایک بلیک سکورپین چھ دن تک اپنی سانس روک کر بھی جندہ رہ سکتا ہے اچھا تو آپ مجھے کمنٹ سیشن میں بتائیے کہ آپ کتنی دیر تک سانس روک کے جندہ رہ سکتے ہیں Fact number 15 دوستوں آپ نے سڑک کے کنارے بہت سے مائلسٹونز کو دیکھا ہی ہوگا لیکن اگر آپ نے گوز سے دیکھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ مائلسٹونز پر ڈیفرنٹ کلرز کے بینڈز ہوتے ہیں ان کا رنگ کہیں تیلا تو کہیں ہرا اور کہیں کہیں تو ہمیں نیلا بھی دیکھنے کو ملتا ہے سڑک کے کنارے ان ڈیفرنٹ کلرز کے مائلسٹونز کا مطلب بھی الگ ہوتا ہے تو چلیے اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں number 1 اگر دوری بتانے والے پتھر کا رنگ پیلا دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ ایک نیشنل ہائیوے پہ آپ سفر کر رہے ہیں number 2 اگر آپ کو اورنج یا ریڈ کلر کا پتھر دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کسی گاؤں کی سڑک پر بڑھ رہے ہیں number 3 جس پتھر پر آپ کو ہر رنگ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ سٹیٹ ہائیوے پہ ہیں number 4 جب آپ کو سڑک پر کالے یا پھر نیلے رنگ کا مائلسٹون دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کسی سٹی کے روڈ پہ ہیں سمجھے کچھ اگر یاد نہیں ہوا تو ویڈیو کو ایک بار پھر سے دیوائن کر کے دیکھئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس پتا چلے ہوں تو ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر جہور کر دیجئے موسیقی